اسلام علیکم فرینڈز کیسے آپ سب لوگ امید ہے آپ سب خریت سے ہوں گے فرینڈز آج کیسے ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو ایک یونیک نیک ڈیزائن بنانا سکاؤں گی جو آج کل بہت ہی ٹرینڈ چل رہا ہے اس نیک ڈیزائن کا یہ نیک ڈیزائن بنانے کے لئے آپ نے ایک گکرم لے لینا ہے اس کی لیند چودہ انچ لینی ہے اور گکرم کو اس تھی کے سے فول کر کے آپ نے پانچ انچ اس کی چوڑائی لے لینی ہے اور گلے کی چوڑائی چار انچ لے لینی ہے اور اس طریقے سے نیچے کی طرف بھی ایک انشان لگا لینی ہے تاکہ جب آپ لینڈز ڈرا کریں تو وہ بلکل سیدھی ہوں اور آپ نے ساڑھے چار انچ پر بھی ایک انشان لگا لینی ہے پھر آپ نے اس طریقے سے لینڈز ڈرا کر لینی ہے جب آپ سکیل کو بکرم کی سیدھ میں رکھیں گے تو آپ کی لینڈ بلکل سیٹ ڈرا ہوگی پرفیکٹ راؤنڈ شیپ بنانے کے لئے آپ نے 1.5 انچ اس طریقے سے ہاریزنٹل شیپ میں لینڈ ڈرا کر لینی ہے اور پھر آپ نے ہلکی پینسل رہ کر اس طریقے سے راؤنڈ شیپ ڈرا کر لینی ہے نیک کی ایکچوے لینڈ چینج پر تیار ہوگی تو آپ نے ساڑھے چینج پر نشان لگا لینے اور پھر آپ نے ایک انچ کا نشان لگا لینے اور پھر پوائنٹ ڈو انچ کا نشان لگانے اور نیچے کی سائیڈ بھی پوائنٹ ڈو انچ کا نشان لگا لینے اور جہاں پر ویش ہے بنانی ہے وہاں پہ دو انچ کا نشان لگانے اور اس طریقے سے آپ نے لائنڈ ڈرا کر لینی ہے باہر کی طرف آپ نے ایک انچ کا مارجن رکھ کر اپنے نشان لگاتے جانے اور نیچے کی طرف بھی اور پھر لینڈ ڈرا کر لینی ہے آپ نے اور کٹنگ کر دینے اگر آپ اپنی مرضی کی کوئی چیز سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو آپ اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں اس کے بعد آپ نے یہ بکرم کی کٹنگ کرنے کے بعد آپ نے فیبرک کے اوپر پیش کر دینا ہے فیبرک کی جو الٹی سائیڈ ہوتی ہے اس پر بکرم کا پیش کرنا ہوتا ہے اور چمک والچائیڈ نیچے کی طرف رکھنی ہے اور جو چمک کے بغیر والچائیڈ ہے وہ آپ نے اپنی طرف رکھنی ہے اور پھر آپ نے اس طریقے سے کٹ لگا لینا ہے تاکہ یہ جو سائیڈ پر ہم نے ہاپ انچ کا کپڑا چھوڑا ہے وہ اچھ سے فولڈ ہو سکے اور اس طریقے سے آپ نے ایک سمال کٹ لگا لینا ہے درمیان میں اور بکرم کے بلکل سا ساتھ آپ نے کپڑے کی جو سیزی سائیڈ ہے وہاں پر اپنے اس طریقے سے چوہ کے ذریعہ اپنے نشان لگا لینا ہے تاکہ آپ لیس ایزی لی اٹیج کر سکیں یا پھر آپ پھرکی میں کسی اور رنگ کا دھاگہ بھر کر بکرم کے بلکل سا ساتھ سلائی کر لیں گے تو یہاں پر آپ لیس ایزی لی لگا سکیں گے لیس کی سیدھی سائیڈ آپ نے اپنی طرح رکھنی ہے اور اس روک میں آپ نے لیس کو رکھنے ہے یا اپنے دیان رکھنے ہے اور اس کے بعد آپ نے یہ جو پٹی کی لیند تیار کرنی ہے وہ ہے پونے سات انچ یعنی سات انچ سے دو پائنٹ کم اور آپ نے ایکسٹر مارجن رہ کر پٹی کی لمبائی لے لینی ہے پونے نو انچ پٹی کی لمبائی دو انچ فالدو رکھنی ہے اور چڑھائی اس طرح سے کپڑے کو ڈبل کر کے آپ نے دو انچ لے لینی ہے چار انچ کپڑا اپن کر کے ہوگا اور ڈبل کر کے دو انچ بنے گا اور اس طرح سے آپ نے چوک سے نشان لگا لینا ہے اور آپ نے اسی شیف میں سٹیچ کرنا ہے جیسے آپ کو بھی دکھایا جائے گا اس طرح سے آپ نے سٹیچ کر لینا ہے اور کارنرز کو آپ نے ڈبل سلائی کرنی ہے تاکہ سلائی نہ اکھڑے اس کے بعد آپ نے اس طرح سے فرانٹ پینل کو رکھ لینا ہے فرانٹ پینل کی جو سیدھی وال سائیڈ ہے وہ اپنی طرف رکھنی ہے اور جو بکرم کی جو سائیڈ ہے وہ آپ نے اس طرح سے فرانٹ پینل پر رکھ دینی ہے یہ لیس والی جو سائیڈ ہے یہ آپ نے نیچے کے طرح رکھنی ہے اور بکرم وال سائیڈ آپ نے اپنی طرف رکھنی ہے اس طرح سے آپ نے میڈ میں پہلے ایک سلائی لگا لینا ہے اور پھر بکرم کے بلکل ساتھ ساتھ آپ نے سٹیچ کر دینا ہے اور پھر آپ نے ہاف انچ کا مارجن رہ کر کٹنگ کر لینا ہے یہ کٹنگ کرنے کے بعد آپ نے اس طرح سے کٹ لگا لینا ہے تاکہ ایزی لی اندر فولڈ ہو سکے اور نیٹنی ایسا ہے نیچے کی سائیڈ بھی آپ نے کانرز میں کٹ لگا لینا ہے لیکن جو آپ نے سلائی کی ہوئی ہے وہ دھاگا نہیں کٹنا چاہیے اس کے بعد آپ نے اچھے سے کپڑے کوندر کی طرف فولڈ کر دینا ہے اور اس طریقے ذریعہ آپ نے پریس کر دینا ہے پریس کرنے کے بعد آپ نے یہ جو پٹی تیار کی تھی وہ نیچے کی طرف اٹیج کر دینی ہے اور اس کا مٹ کا نشان لگا کر دھیان سے آپ نے پٹی اٹیج کرنی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا نیٹ اور خوبصورت لگ رہا ہے یہ نیک ڈیزائن آپ چاہیں تو پٹیسل یا بیڈز لگا سکتے ہیں یا بٹن وغیرہ لگا سکتے ہیں تو یہ نیک ڈیزائن اور بھی اچھا لگے گا اور اگر آپ نہ بھی لگائیں تا بھی یہ نیک ڈیزائن بہت ہی اچھا لگتا ہے تو امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ موسیقی